موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ نخبت ملک ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد جو کہ ہمارے دیفنس ایکسپرٹ ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تیرہ اپیسوڈ کر چکے ہیں ایکنومک ٹیررزم پہ اور ابھی آج کی اپیسوڈ بھی اسی گفتگو کا حصہ رہے گی جو ہماری پچھلے اپیسوڈ میں ڈسکاس ہوتا رہا ہے زید صاحب گفتگو جاری رکھیں گے ایکنومک ٹیررزم پہ ہی پچھلے پروگرام میں پرٹیکلرلی ان سٹیپس کی بات کی تھی جو حکومتیں آپ کو لینے چاہیے ہم نے آغاز اپنے پروگرام کا قائدی آزم کی اس سپیچ سے کیا تھا جو انہوں نے پاکستان کی پہلی قانون ساز اسیملی سے کی تھی جس میں انہوں نے وہ قائدے بتائے تھے وہ سٹیپس بتائے تھے کہ جو پاکستان کی آنے والی حکومت کو سب سے پہلے لینے ہیں جس میں لائن آرڈر کی بات انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے برائیوری اور کرپشن کے خاتمے کی بات کی تھی جس میں انہوں نے جو باتیں کی تھی جن کا مفہوم یہ تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامی ویلفے سٹیٹ بنانے کے لیے جن سٹیپس کی ضرورت ہے ان کو حکومت وقت کو لینے جائیں ہم نے ساتھ ساتھ یہ میجز بھی ڈسکس کیے کہ پاکستان کی حکومت کو اپنی فوڈ سیکیورٹی اشور کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو غلہ خوراک اور کھانے پینے کے چیزیں پہنچانے کے لیے آنے والے عالمی حالات کے پس منظر میں ہمیں کیا سٹیپس لینے چاہیے ہمیں کس طرح اپنے پانی سیکیور کرنا ہے کس طرح ہمیں فوڈ سپلائی سیکیور کرنی ہے کس طرح ہمیں فوڈ سٹاک جمع کرنے ہیں کس طرح ہمیں اگری کلچر پہ امفیسائز کرنا ہے کہ پوری دنیا میں جو قہد برپا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لوگ آنے والے وقتوں میں کھانے اور خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو سکے آج ہم قائد عظم کی ایک اور غیر معمولی تقریر کی طرف پہلے آئیں گے اس سے پہلے کہ ہم ان سٹیپس کی بات کریں جو آج کی حکومت وقت کو لینے چاہیے یہ اتنی غیر معمولی تقریر ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم خود حیران ہوئے جب ہم نے اس کو دیکھا کہ ہم نے خود پہلی دفعہ اس تقریر کو اپنے اس پروگرام کی ریسرچ کے دوران دیکھا ہم غیر معمولی طور پر حیران ہوئے اس تقریر کو پڑھ کر کیونکہ اس تقریر کا ایک پس منظر بھی ہے یہ وہ تقریر ہے جو قائد عظم نے سٹیٹ بینک کا استطاع کرتے ہوئے 1 جولائی 1948 میں کی یعنی اپنے انتقال سے تقریباً دو ماہ پہلے یہ قائد عظم کی آخری تقریر تھی جو انہوں نے پبلک میں کی یعنی this was his dying declaration اگر ہم یہ کہیں تو اور اپنے انتقال سے پہلے جو وہ آخری بات اعلان کر کے گئے ہیں ہم نے پہلی تقریر پچھلے پروگرام میں کی تھی آج آخری تقریر کی بات کریں گے قائد عظم زیارت میں تھے طبیت بہت زیادہ خراب تھی ڈاکٹرز نے منع کیا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے محترمہ فاطمہ جنہ نے بھائی کو روکا قائد عظم was desperate کہ میں کراچی پہنچوں اور سٹیٹ بینک کے استطاع میں جاؤں کوئی خاص بات تھی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے اور اس بات کی باوجود کہ ان کے انتقال میں اب صرف دو ماہ رہ گئے تھے ٹی بی آخری سٹیج پہ جا چکی تھی ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا تھا اور وہ خود چند قدم بھی نہیں چل سکتے تھے اس سچویشن میں وہ زیارت سے چلتے ہیں کراچی آتے ہیں کراچی میں آکے سٹیٹ بینک کے استطاع کے موقع پر پہنچتے ہیں اور یہ تاریخ ساز تقریر کرتے ہیں جس کو ہماری تاریخ سے چھپا دیا گیا ہے ہمارے بچوں کو یہ نہیں پڑھائی جاتی ہمارے میڈیا میں کبھی اس کا ذکر نہیں کیا جاتا اور ہم برملہ اعتراف کریں گے کہ آج تک ہم نے بھی یہ نہیں دیکھی تھی اپنے اس پروگرام کی ریسرچ کے سلسلے میں جب ہماری نظر اس پر پڑھی یہ اپنے ایک بہت اچھے دوست کے ریفرنس ہے کہ جو قائد عظم کی تقریروں پر کام کر رہے ہیں تو I was stunned amazed and to be honest shocked ایسی غیر معاملی تقریر ہے یہ کہ آج وہ تمام لوگ جو قائد عظم کے اصولوں پر چلنے کی بات کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو enlightened کہتے ہیں liberal secular democrat کہتے ہیں یہ ان کے مو پر بھی ایک تماشا ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کا ایک economic model بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک مشلے رہا ہے آج ہم اس تقریر کے حوالے سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں I would like to quote that speech here اور اس کو ہم براہراس اردو میں ترجمہ کرتے جائیں گے میرے پاس انگریزی میں لکھی ہے وہ قائد عظم نے فرمایا کہ اپنی اسٹیٹ بینک کے ستا کی تقریر پر کہ میں بہت بیچینی کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی ریسرچ کو دیکھوں گا کیونکہ وہ ایک ایسی بینکنگ پریکٹسز کا پاکستان میں اجرہ کر سکے کہ جو اسلامی بنیادوں پر قائم ہو اور معاشرے میں عدل قائم کر سکے جو مغرب نے economic system دیا ہے وہ اس قدر بیکار اور ناکارہ ہے کہ وہ انسانیت کی تمام تر مشکلات کو دور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اور دنیا کو تباہی سے صرف کوئی موجزہ ہے جو بچا سکتا ہے اس ویسٹ کے economic system نے انسان کے درمیان انصاف نہیں کیا اور اس کی وجہ سے دنیا میں جنگیں برپا ہوئی ہیں حتیٰ کہ دو عالمی جنگیں بھی مغرب کے economic system نے برپا کی ہیں یہ قائدیاظم کہہ رہا ہے 1948 کی سپیچ میں اگلا جو paragraph ان کا ہے کہ مغربی دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے ان کی mechanization ان کی industry مگر اس کے باوجود تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا میس اتنی بڑی تباہی کبھی create نہیں ہوئی جتنی آج create ہو چکی ہے اگر مغرب کا economic model آپ نے adopt کیا تو ہم کبھی بھی اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے اور کبھی بھی انسانوں کو خوشحال نہیں بنا سکیں گے یہ قائدیاظم کہہ رہے ہیں ہمیں ہر حال میں اپنی تقدیر خود مرتب کرنی ہے اور دنیا کو ایک ایسا economic model دینا ہے جس کی بنیاد اسلام کے نظام عدل اور مساوات پر ہو ہمیں ہر حال میں اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں خود لینی ہے اور دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جس کی بنیاد صحیح اسلامی پرنسپلز پر ہو تاکہ انسانوں کے درمیان عدل اور سوشل جسٹس قائم کیا جا سکے لہذا ہم اپنے مشن کی تکمیل کریں گے اس وقت کہ جب مسلمان ہونے کے ناتے ہم انسانیت کو ایک ایسا پیغام دے سکیں کہ جو اس کو خوشحالی اور خوشی دے سکتا ہو اور اس کی بنیاد اسلام کے ایکنومک پرنسپلز پر ہو would you believe this کہ یہ قائد آزم کی تقریر ہے really it's it's really stunning قائد آزم very categorically اپنے deathbed سے اٹھ کر آئے ہیں یہ کہنے کے لیے سٹیٹ بینک کے افتتاح کر موقع پر کہ مغرب کے ایکنومک موڈل کو اگر ایڈاپٹ کیا تو دنیا تو تباہ ہوئی ہی ہے ہم بھی تباہ ہو جائیں گے ویسٹن بینکنگ سسٹم ویسٹن ایکنومک موڈل ہر وہ بات جس کو ہم پچھلے تیرا پروگرام میں پروو کرتے چلے آئے ہیں قائد آزم 1948 کی آخری تقریر میں اپنے انتقال سے پہلے قوم کو آخری نصیت کر کے جا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ویسٹن ایکنومک موڈل فالو مت کرنا ویسٹن بینکنگ سسٹم فالو مت کرنا فریکشنل ریزرف بینکنگ فالو مت کرنا پیپر کرنسی بیسٹ فیٹ کرنسی بیسٹ ایکنومک موڈل فالو مت کرنا اپنے ایکنومک موڈل کی بنیاد پرنسپلز آف ایکوالیٹی جسٹس پر رکھنا عدل پر رکھنا احسان پر رکھنا اُس معاملات پر رکھنا جو اسلام کے ایکنومک موڈل نے تمہیں دیئے ہیں اور تاکہ تم دنیا کے آگے بھی سرکرو ہو انسانیت کے لیے بھی مشلے راہ ہو اور اپنے لیے بھی ایک خوشحال معاشرہ قائم کر سکو یہ ساری باتیں امپروف کر چکے تھے اور قائدیازم کی آخری نصیت اس قوم کو بھی یہی تھی جید صاحب سپیچ تو واقعی بہت سٹننگ ہے اور ہمارے لگا لیکن ابھی یہاں پہ ایک چھوٹ اصار بریک کا ٹائم ہے ناظرین ہم واپس آتے ہیں اور اس سپیچ کے بارے میں مزید تجزیہ اور تفسرہ جید صاحب